السلام علیکم میں ہوں ترہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں جدون ٹائم ناظرین آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے اور آپ نے اس کو ان تک دیکھنی ہے آخر تک دیکھنی ہے لیکن ٹکنالوجی کی بطورت دنیا ایک گلوپل ویلیج بن چکی ہے اور ہمارے پاس جو موبائل کے ذریعے جو انفارمیشن تک رسائی ہے یہ دنیا کی تاریخ میں آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تو اس میں اس کے اچھے اثرات بھی ہے برے اثرات بھی ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے مجوان جو برا راستہ ہے انہیں اس کو اختیار کیا ہوا ہے ہمارے مجوان کرتے کیا ہیں کہ اس موبائل کے ذریعے سمارٹ فون کے ذریعے وہ ایڈرامے دیکھتے ہیں یا فلمیں دیکھتے ہیں یا گانے سنتے رہتے ہیں بس یہی کرتے ہیں یا سوشل میڈیا فیس بک اور سنیپ چارٹ انسٹرگرام جو جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس پر جو ہے وہ چیٹنگ کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے جو فائدہ ہے وہ ابھی تک ہم حاصل نہیں کر سکیں تو اس لئے اس کا جو فائدہ ہے وہ ہو اس کی جو برا اثرات سے روکتام جو ہے وہ ہماری ذیمہ داری بنتی ہے جس فیر میں ہوں میڈیکل فیر میں ہوں انجینئرین فیر میں ہوں جو بھی فیر ہو آپ جو ہے وہ اسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کرے لوگ کو اپنے تجربہ بتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں سے موٹیویٹ ہو سکے اس سے وہ جو ہے وہ سیکھ سکیں اور اس کے ذریعے جو ہے علماء کرام سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگ جو ہے قرآن سکھا ہے حدیث سکھا ہے تفسیر سکھا ہے عربی فارسی سکھا ہے میں خود بھی سیکھ رہا ہوں اسی پلیٹ فارم سے اور اس کے علاوہ تجویز سکھا ہے انہیں تبلیغ کے رہے ایک اہم ٹول کی طور پر آپ جو ہے استعمال کرے اور بجائے اس کے کہ ہم مناظرے کرے کہ فلا ٹیک ہیں اور فلا غلط ہیں یا کہ وہ حلال ہے یا جو ہے وہ حلال نہیں ہے ان چیزوں کو چوڑ کے نا ایک مصبت جو ہے استعمال جو ہے اگر ہم کرے تو اس کے جو ہے بہت فائدہ ہوگا اور خاص کر میں اساتحزہ کرام سے جو ہے وہ درخواست کرتا ہوں کیونکہ آپ میں مارے قوم ہیں اور جس طرح آپ بچوں کی تربیت کریں گے وہی جو ہے وہ جو ملک کا مستقبل ہوگا وہ اسی قوم کا جو ہے وہ مستقبل ہوگا وہ اسی داریکشن پر جانا ہوگا تو اس لئے آپ کا جو مقام ہے وہ انتہائے حساس ہے اس لئے آپ میں سے جو بھی جس فیڈ میں جو ہے تجربہ رکھتا ہے فیزکس میں میٹس میں بیالوجی میں کیمسٹری میں جو ہے اس کے علاوہ انگلیش میں ڈرائنگ میں جو بھی ہو اردو میں پشتو میں جو ہے عربی فارسی آپ جو ہے اس کے جو شورہ ہے جو عدیب ہے جو نصر نگار ہیں آپ لوگ کو بتائیں کہ ہم کیسے اپنی کلچر کو جو ہے وہ پروٹک کر سکے اس کو پریزرب کر سکے آپ میں سے جو ہے اپنی جو ٹوریزم سپارٹ ہے لوگ کو وہ دکھائیں سیہائیتی مقامات دکھائیں آپ نے ملک کے خوبصورتی بتائیں جتے ہیں نصر نگار ہیں جو جو ٹیلنٹ ہے جو صلاحیت ہے بچوں میں آپ جو ہے ان کو سامنے لے آئے جو شورہ ہے آپ ان کو سامنے لے آئے تاکہ لوگ کو پتہ چل سکے جتنے بھی سکول مالکان ہیں وہ اپنے ایک چینل بنائے یوٹیو پر بنائے یا پیج بنائے فیس بک پر یا انسٹاگرام پر جو بھی ان کا سامنے لے ایک ویب سائٹ بنائے اور اس کے ذریعے لوگ کو بتائیں اور اپنے بچوں کی جو ہے سکول کی کارکتگی بتائیں لوگ کو اور جو ہے جتنے بھی بچے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے کسی کو بھی ناہل جو ہے وہ اور ناقابل پیدا نہیں کیا سارے قابل ہیں اور حلیت رکھتے ہیں لیکن اس کو جو ہے ڈونڈنے کی ضرورت ہے اس لئے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی ہمارے ہیرے جواہرات ہیں یاکوت اور مرجان ہے آپ جو ہے اس کے اوپر مٹی پڑا مت رہنے دیکھیں دیکھیں اللہ تعالی نے کسی کو ناہل نہیں بیدا کیا سارے بچے جو ہے جو ہے وہ بہباس صلاحیت ہوتے ہیں لیکن ان کی صلاحیتوں کو پہچاننا ڈونڈنا جو ہے وہ سطح سے کرام کی جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے اس لئے آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ بچوں کی جو ہے وہ صلاحیتوں کو ڈونڈ دیجئے گا اور پھر ان صلاحیتوں کو نکال دیجئے گا سوا دیجئے نکار دیجئے اور نکرنے کے بعد لوگ کو پھر جو دکھا دیجئے کہ ہمارے پاس یہ ٹیلنٹ موجود ہے اور اس طرح جو سکولو کے مابین جو کمپیٹیشن کے ایک ماحول بھی پیدا ہوگا اور جن بچوں کی آوازیں خوبصورت ہیں سوریلی آوازیں ہیں آپ ان سے ناعت کہلوائے حمد کہلوائے محمد کہلوائے محمد کہلوائے آپ جو ہے ان سے تلاوت کروائیں تاکہ لوگ ان سے جو ہے لوتف اندوز ہو سکے اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی یہ ہمارے جو یاقوت مرجان اور جو ہیر جواہرات ہیں ان کے اوپر مٹی جو ہے پڑا مترے نہیں دیجئے تاکہ جو ہے یہ آگے جا کے ملک کی تعمیر و ترقی میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکے اور آپ میں سے جو بھی آج کل الیکشن نزدیک ہے بڑیتی الیکشن نزدیک ہے ڈیر سال بعد یا دو سال بعد جو ہے وہ جنرل الیکشن ہے آپ میں جو بھی سوشل ورکر ہے پولٹیکل ورکر ہے یا جو جس کا جو ہے اسی فیڑمیں ایکسپورٹیز ہے وہ جائے آپ نے نماندل سے پوچھے کہ آپ کا جو ہے کیا پروگرام ہے کیا منشور ہے بڑیتی الیکشن کے لیے اور جنرل الیکشن کے لیے کیونکہ سیاست کا ہماری زندگی کے اوپر ڈارک اثرات ہوتے ہیں ہم سب اپنی طاقت کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ ملک کی تعمیر و ترقی ہمارا پورا پورا حصہ ہوگا اور آپ یہ مت سوچیں کہ اگر میں نہیں کروں گا کوئی آوہ دوسرا کر لے گا دیکھیں اگر یہ نمورود پر جو کبوتر نے اپنی استطاعت کے مطابق چونچویں پانی ڈال دیتا تو اسی طرح آدھی اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنی استطاعت کے مطابق اپنا احصہ ضرور ڈال دی جئے گا اور جو خصوصاً میں نے آپ کو جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا کہا اگر ہر ایک جو ہے اسی پلیٹ فارم پہ آ جائے کیونکہ یہ ہے وہ وقت کی ضرورت ہے تو جب ہم سوشل میڈیا کو لنگے تو کوئی جو ہے موٹیویشن سپیکر ہوگا کوئی ریاضی سکارہ ہوگا کوئی انگلیس سکارہ ہوگا کوئی فیزک بائیولوجی کیمسٹری جو ہے وہ سکارہ ہوگا اچھا کوئی قرآن مجید سکارہ ہوگا عربی تجوید یہ سکارہ ہوگا دیکھیں اس فیڈم میں ہندوستان جس کو ہم برا بلا گئے تھے وہ ہم سے بہت آگے ہیں آپ جائے ہمارے زیادہ طلب آجائے ہیں ان کی لیکچر جو ہے سنتے رہتے ہیں ہندوستان کے جتنے بھی ٹیچرز حضرات ہیں تو اس لئے یہ کیونکہ اگر ہم جو ہے اٹامک پاور بن سکتے ہیں تو کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتی تو بلکل آسان ہے لیکن جو ہے اس کو جو استعمال جو ہے یہ ہمارا کام ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسن آئے ہوگی کیونکہ یہ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ جو قوم زمانے کے تقاضوں سے ہم اہنگ نہ ہو تو وہ ترقی جو ہے پھر اس کا جو ہے مقدر نہیں ہوتی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسن آئے ہوگی جزاکم اللہ و خیر